دوستو حوال سپیس ٹیلسکوپ کو لگ بھک تیس سال ہونے کو ہیں اور دوستو اس نے کافی ساندار گیلکسیز کو ہی فوٹو کھیچ کر ہمیں دکھایا ہے اور دوستو اس نے برمانڈ کو سمجھنے میں بھی کافی زیادہ ہماری ہیلپ کی ہے اور دوستو اس ٹیلسکوپ نے کافی ساندار ایمیجز اور گیلکسیز کے ایمیج ہمیں پردان کیے ہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کومنٹ میں اپنا ٹوپک لگ دیجئے دوستو تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو حوال سپیس ٹیلسکوپ انترکش میں چھوڑا گیا ناسا دوارہ کافی بڑا ٹیلسکوپ ہے اس کے بعد جو ٹیلسکوپ انترکش میں چھوڑا جانے والا ہے بھائی جیمز بیب سپیس ٹیلسکوپ ہے جس کے بارے میں آپ تو 90% جانتے ہی ہوں گے اور دوستو اس سپیس ٹیلسکوپ نے کافی ساندار ایمیجز ہمیں پردان کیے ہیں دوستو ناسا کا سکتی سالی حوال سپیس ٹیلسکوپ 24 اپریل 1990 میں انترکش میں لانچ کیا گیا تھا اس دن کے بعد سے ہی اس کی ڈیوٹی انترکش میں ہر پلانٹ اور گرہ کو کھوجنے میں چالو ہو گئی تھی اور دوستو آپ سبھی کے لیے بتاتا چلتا ہوں کہ میر سیئر بانزیرو بانجو گیلکسی ہے میر سیئر 87 اینڈرو میڈا گیلکسی یا سب اسی کے دوارہ فوٹو کلک کیے گئے ہیں برمانڈ میں پہلے ہم زیادہ جانکاری نہیں رکھتے تھے اور دوستو اس کے لانچ کے بعد ہی ہمیں اتنا سارا ڈاٹا ہر سال ملنے لگا جیسے کی ڈاٹا کی ہمارے اوپر بارس ہو گئی ہو انترکش میں اتنے سارے راج کھولنے کی احمد رکھتا ہے حوال سپیس ٹیلسکوپ حوال سپیس ٹیلسکوپ نے جو اب تک کی سب سے زیادہ دور کی ایمیج لی ہے اس گیلکسی کا نام ہے زی اینڈ زی ایلیبن گیلکسی یا ہے گیلکسی ہم سے تو کافی ہی زیادہ دور ہے یا ہے اتنی زیادہ دور ہے کہ حوال سپیس ٹیلسکوپ جیسا ٹیلسکوپ اس کی دھندلی ایمیج ہی کیپچر کر پایا ہے ناسا کا کہنا ہے کہ اگلے سپیس ٹیلسکوپ جیمز بیو سپیس ٹیلسکوپ کو جب ہم لانچ کریں گے تو اس گیلکسی کی فوٹو کو سائد پورا بھی لے سکیں گے حوال سپیس ٹیلسکوپ نے کافی سارے گرہوں کی بارے میں ہمیں بتایا ہے اور ساتھی ساتھ اس نے ہمارا کافی زیادہ ساتھ دیا ہے اس سپیس ٹیلسکوپ میں کافی ساندھر پرائیمری مرر لگا ہوا ہے جو کی کافی زیادہ زوم کرتا ہے اس سپیس ٹیلسکوپ کا یہ جو مرر ہے اس کو الٹرا وائلٹ لائٹ کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا اس ایسی بیزیول ایکسپیکٹرم کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جس کا کام جو دوستو آپ سب ایک ایگزامپل میں سمجھاتا ہوں جو لائٹ کو ہم دیکھ پاتے ہیں بہی لائٹ یہ ہے ٹیلسکوپ بھی دیکھ پاتا ہے پس کوالٹی اس کی تنی زیادہ بہتر ہے کہ یہ ہے تھوڑا سا انفراریڈ میں بھی دیکھنے میں سکچ ہم ہے اور یہ ہے سپیس ٹیلسکوپ ابھی بھی اپنا کام کر رہا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ناسا کا کہنا ہے کہ اس سپیس ٹیلسکوپ دو ہو زیادہ تر چیزیں بگڑنے لگ گئی ہیں جیسے کہ کبھی کبھی اس کا سولر پینل ڈیمج ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کا جائرسکوپ بھی خراب ہو گیا ہے جس کے کارن یہ ہے انترکچ میں یہاں بہاں دیکھتا ہے دوستو انترکچ میں یہاں بہاں گھومنے کے لیے آپ کو روٹیشن بھیل چاہیے روٹیشن بھیل اسے یہاں بہاں دیکھنے میں مدد کرتا ہے جائرسکوپ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف مومنٹ کرتا رہتا ہے اسے آپ اپنے آپ سے کنٹرول کرتے ہیں یعنی کہ دوستو ناسا اسے کنٹرول میں رکھتا ہے دوستو حوالی سپیس ٹیلسکوپ کی کافی زیادہ جرعہ جو سامنے آئی تھی اس سمائے تھا نیو ہورائزن سپیسکراپٹ جب نیو ہورائزن سپیسکراپٹ پلوٹو کے بعد آگی جب ایسٹرائیڈ بیلٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جو کی ہماری سولر سسٹم کا آخری کافی بڑا بیلٹ ہے جیسے ایسٹرائیڈ بیلٹ بولتے ہیں اس کو الٹوما ٹھیولی کو کھوجنے کے لیے اسی کا استعمال کیا گیا تھا کیونکہ دوستو یہاں کافی دور تک اور کافی اچھی طریقے سے دیکھ پاتا ہے دوستو آپ نیبولا کی فوٹو سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہاں بھی اس حوالی سپیس ٹیلسکوپ نے لی ہے اور دوستو ایسے کئی انچمتکار حوالی سپیس ٹیلسکوپ نے اپنے لینس اور انجینئرنگ دول کی مدد سے جو کیا ہے وہ اب تک کوئی بھی ٹیلسکوپ سائد کر پایا ہو اس کے پہلے کیپلر سپیس ٹیلسکوپ بھی لانچ کیا گیا تھا جو کی کافی زیادہ دول دیکھنے میں سک چھم تھا اور حوالی سپیس ٹیلسکوپ بھی کافی زیادہ دول تک دیکھنے میں سک چھم ہے اور دوستو اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد جیم سویو سپیس ٹیلسکوپ کو بہا پا لگا دیا جائے گا دوستو اگر آپ کو نہیں پتا کہ حوالی سپیس ٹیلسکوپ کا اورپیڈ کتنے اوپر ہے دوستو اس کا اورپیڈ 400 سے 500 کلومیٹر اوپر ہے یعنی کہ دوستو یہاں لو ارث اورپیڈ سے تھوڑا ہی اوپر رہتا ہے اور دوستو اس سپیس ٹیلسکوپ کو اب ریٹائر کرنے کا سمائے آ رہا ہے اور دوستو اسے 2026 تک ریٹائر کر دیا جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سسکرائب کر لے کومنٹے میں لکھ دیں دوستو آپ سے جو بھی آپ کو گیان ملا ہو اس کے بارے میں اور دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہیں دوستو بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا